ایک عدبت سینک اور ایک پرانک کہانی کا نائک تمہارا بھائی جسے دیوتا مانکے جب وہ آئیں گے اور وہ ضرور آئیں گے تم نے تو اکھے رہی لگاتار تیس دنوں سے لاکھوں کی کمائی کر رہی ہے فلم کیا آر 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 ریٹرنز میں پھر دکھیں گی آلیا بھٹ اور کتنا انتظار کرنا ہوگا درشکوں کو آر 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 ریٹرنز دیکھنے کے لیے آر 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 اپنی ریلیز کے ایک مہینے بعد بھی باکس آفیس پر راج کر رہی ہے KGF2 کے ریلیز کے بعد بھی آر 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 نے اپنا وجود بنائے رکھا اور لگاتار تیس دنوں سے لاکھوں کی کمائی کر رہی ہے اس فلم نے بھر بھر کے کمائی کی ہے اب فلم کو بنایا بھی ایسے سراجہ مولی نے تو فلم کا کمانا بھی تو بنتا ہے نا بات کریں فلم کے لیڈ ایکٹرز کی جونئر انٹیا رام چرن آلیا بھٹ اور اجوی دیوگن سب ہی اپنے اپنے انڈسٹریز کے سوپر سٹار ہیں اور فلم میں ان کے ایکٹنگ کی بری وہوائیاب ہو رہی ہے فلم کے ریلیز ہوتے ہی فلم نے 74 کروڑ کی کمائی کی اور لگاتار تیس دن بھی کمائی کرتی جا رہی ہے ایسے سراجہ مولی کی ڈائریکشن کی فلم کمائی نہ کرے ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کیا راجہ مولی کی فلم باہو بلی آج بھی فینس کے ذہن میں بسی ہوئی ہے انہوں نے باہو بلی کے علاوہ بھی کئی سکسسفل فلمیں دی ہے ساؤتھ سینیما کو پربھاس رانہ دگوبتی جونئر انٹیا رام چرن کے بعد اب راجہ مولی کام کریں گے ساؤتھ کے ایک اور سوپر سٹار کے ساتھ جن کی لوگ پریعتا کے چرچے آپ نے بھی سنے ہوں گے میں بات کر رہی ہوں مہیش بابو کی فینس کو اب انتظار ہے ان دونوں کی جوڑی کا اور کیا کھیل دکھائے گی ان کی جوڑی بڑے پردے پر آپ کو بتا دے کہ راجہ مولی کو کچھ خاصی پیار ہے شاید ہسٹورک ٹائم سے کیونکہ ان کی فلمیں زیادہ تر پاسٹ کہیں وقت کو درشاتی ہے پھر چاہے وہ باہو بلی ہو مگدیرہ ہو یا پھر آر 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 پر بیدے وقت کو بھی درشکوں کے سامنے کیسے دکھانا ہو اس کا ہنر راجہ مولی کے اندر پک ہو بھی ہے اجائے دیوگرن اور رام چرن کا پرانا رشتہ ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے تو آپ کو بتا دے کہ رام چرن کی کئی فلموں کی ہندی ڈبنگ میں اجائے نے ان کے کیریکٹر کو وائس آور دیا ہے رام چرن کی پہلی بولی وڈ فلم جنجیر میں اجائے نے وائس آور دیا تھا اور بھی کئی ساؤور کی فلمیں ہیں جنہیں ہندی میں ڈب کیا گیا اس میں رام کے وائس آور آرٹسٹ بنے اجائے دیوگرن آر 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 میں اجائے دیوگرن نے نبھایا ہے ایک اہم رول جو کی جدہ ہے رام چرن سے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اجائے نے نبھایا ہے کیامیو رول آر 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 میں لیکن بہت سی لوگ ان کے پیچھے کی کہانی شاید نہیں جانتے ہوں گے جب آر 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 کی سکرپٹ پہنچی اجائے کے پاس تو انہوں نے سکرپٹ پڑھنے کے دس منٹ بعد ہی اپنا فیصلہ چنا دیا اور بس پھر کیا اجائے بھی شامل ہو گئے آر 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 کے ٹیم میں اور کر دیئے اپنے فینس کو حیران اپنی لا جواب ایکٹنگ سے آر 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 تو اب تک تھییٹر میں چل رہی اور آر 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 ریٹرنز کی خبریں جاننے کے لیے جرے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ اور ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں